یہ اس کا نام ہے جناب ورات کولی کنگ کولی ہے یہ صرف ورات کولی کا 46 اوڈی آئی کا 100 نہیں آیا یہ صرف ورات کولی کا 4 میں سے 3 لگتار 100 نہیں آیا یہ وہ تھپڑ آیا ہے اس خوشی کا ریجن آپ اچھے سے جانتے ہیں جہیں دوستو آندھی طوفان اور برسات سردی تو اور ریڈی تھی پاگل کر دیا شرلنکا والوں کو شروعات کیتی روحیت شرمہ نے اس کے بعد شبمن گل اور ورات کولی نے کمر توڑ کے رکھ دی شرلنکائی گیند باجی کی ورات کولی کے چھکے جانتے ہیں بھائی آپ کتنے ہیں 8 چھکے 166 اور یہ 166 ارام سکون سے 200 ہو سکتا تھا کیونکہ ورات کولی بابا راجم نہیں ہے جو کی سب کچھ پگلا جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ بھائی لوگ بھی کھیر رہے ہیں وہاں چانس دیتے ہیں ورات کولی تو چلیے دیکھتے ہیں بینا کسی دیر کے پاکستانی میڈیا کا کیسا ریاکشن ہے ان 390 پر وائٹ واش تو پکا ہے شرلنکہ جیسی مرجی ٹکر دے دے یہ 390 نہیں چیز کر پائے گی ورات کولی کی بات کرتے ہیں سنتے ہیں کیسا ریاکشن ہے ورات کولی کی دھماکے دار بیٹنگ پر اور پشلے چار میچز میں 300 this is the کولی we used to know اور آج جس طرح انہوں نے چھکوں کی برمار اور چوکوں کی برسات کر دی 166 ناٹ اوٹ اور ایکسیلیریشن دیکھی آپ نے اس کی عمق سے بات کرتے ہیں یہ والی ایکسیلیریشن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے پچاس پچبن گندے کھیل کے اتنا سٹائک ریٹ تو آگے چلے ہی جاتا ہے لیکن سو کے بعد سے جو ایکسیلیریشن ہوتی ہے وہ ہر کسی کے بس کے نہیں ہوتا ڈیٹھ سو کے سٹائک ریٹ سے ونڈے میں سو کے بعد بھی کھیل رہا اور ناٹ اوٹ گیا چھکے ایسے کمال کے چوکے تین سو نوے بورٹ پر ڈالا جناب انڈیا نے صرف تین سو نوے سو ہیز کولی نام تو سنائی ہوگا ہاں دوڑھائی تین سال ذرا تھوڑا سا اوجل ہو گیا ضرور اور لیکن واپسی آئی ہے وید بانگ اور جناب آٹھ چھکے تیرہ چوکے ایکسو دس گین دے ایکسو چھاسٹ رنس ناٹ اوٹ ایکسو پچاس اشاریہ نبے کا سٹرائک ریٹ اور پچھلے چار میچوں میں تین سینچریاں کر چکے ہیں ویرات کولی سو ہیز بیک ویدہ بینگ جی ووزن بھائی بہت ہی شاندار باقی بھی بات کریں گے لیکن چونکہ یہ ہائی لیکس ہے جناب ابھی تک کی اور اس پوری انکس کی اور اس سیریز کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں پہلے بھی سو کیا ہے یہ ایک میچ بیچ میں چھوڑ کے پھر ایک سو آگیا ہے اور بنگلہ دیش والا جو اکری میچ تھا اس میں بھی سو آیا تھا تو چار میچوں میں تین سو اگر تین سال میں ایک بھی نہیں آیا تو تین چار میچز میں تین آگے تو یہ اس کا نام ہے جناب ویرات کولی کنگ کولی رون ورما کہیں جناب ہو جینیس سینڈ کے اللہول اور سوریہ وانٹو نو جناب اینیوزی چھوڑنے سوریہ کو کنگ کنگ کولی we are talking about none other than ویرات کولی کنگ کولی east اور west کنگ کولی is the best پھٹے چک دیتے جی ہاں جی AJ Liverpool پھٹے چک دیتے پانپون کے سر دیتے ورن چڑک انجن sky should come after gil different between چاہ سو پچاس اور تین سو نبی بھائی جان کچھ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے اینیوز 390 ویرات کولی is back موسن بھائی and he is doing what he does best and more than 25,000 friends are with us never enjoy کیا ہی links تو فوراں سے پہلے آپ ویڈیو کو بھی like کریے کتنے کیا چھوٹے آج 166 میں ہاں تو محمد عاصف صاحب کہاں سے پکڑے back کی grip نیچے اوپر درمیان سے ہاں تو بھائیہ یہ صرف آج پانچویں نمبر پہ نہیں آگیا ODI اور آل لسٹ میں صرف جہاں وردنے کو پیچھے نہیں دھکیل دیا یہ صرف 21 یہ صرف 170 پلس انگزوں سے سچین رمیش ٹینڈ ڈولکر کا ریکارڈ نہیں سمیش ہوا یہ صرف ورات کو لی کا 74th 100 نہیں آیا یہ صرف ورات کو لی کا 46th ODI کا 100 نہیں آیا یہ صرف ورات کو لی کا چار میں سے تیسرا لگتار 100 نہیں آیا یہ وہ تھپڑ آیا ہے جو ورات کو لی کو رول آؤٹ کر رہے تھے دا ڈیڈی دا بگ ڈیڈی کول جسے کہتے ہیں دا ریال پتا شری دا ریال کرکٹ کا اگر کوئی باپ ہے تو وہ ایک ہی پتا ایک ہی ہے اور جب تک ہے رہے گا جو اس کو رول آؤٹ کر رہے تھے کہ ورات کو لی ٹاٹا بھائی بھائی ہو گیا اس کو نکال دے لینے کو تیار دے اور بھائی جان میرا اس کو آسکر ایوارڈ کے لیے نومینیشن نہیں ہے آسکر ایوارڈ ہے جس نے کے رہول کو ستائیس مالے رہتی ہو اور سوریا کمار یاد پڑھا لو اور میرا سلام ہے اس بے کو جو یہ کہہ رہے سکائی فیل ہو گیا تم نے مومینتم توڑ دیا ستائیس مالے رہتی تھی کے راول آئی دو بلیوی ستائیس مالے رہتی ہو کے راول جب سکائی مالے بہت دنیا کرکٹ مے سنین پڑھا جیراب آپ یو تیک گیل جنگ سی ایمپری سی ایمپری سی ایمپری سی ایمپری 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 کے ایمپری بعد اس نے لئے پندرہ اور دس پچیس والے اور چھے سٹ مار مار کے مار مار کے کیا رنجیتا تو کیا رنجیتا تو کیا مہدوری تو کیا منعشی توبہ اب دوستو ایر کیر راہل اور سوریہ کمار کی کیا ہی بات کریں ٹائم ہی نہیں تھا گیندے ہی نہیں تھی تو جو بھی تھا بھول جائیں اب صرف بات کرتے ہیں شبمن گل اور ویرات کولی کی پارٹنرشپ اور اس کے بعد جو گیر شفٹ کیا ویرات کولی پلاننگ کرنے میں بہت ہی تیج ہیں ان کی calculation کہتی تھی کہ اب جو بھی آئے لگا رہے اس لیے میں نے کہا کہ اگر تھوڑی سی بھی mentality بابر آجم والی ہو نا ویرات کولی میں تو اب تک ایسے record بھائی کتنے بنا ڈالتے اور ایس لی آپ بتائیے گا کہ یہ بات سچ نہیں ہے یہ بات چیت پر اپنی رائے بتائیے گا اور ویرات کولی کی بیٹنگ کیسے لگی وہ تو بتائیں گے ہی بتائیں گے آپ کومنٹ کیجئے گا ملتے ہیں بڑی جلدی جیت کے ساتھ جہ